ملکر چانڈیو ڈا کانسپ آن لائن اکیڈمی ایم ڈی کرد اسیسمنٹ تیس دوہزار چوبیس اور آج اس سیریز میں ہم انزام کے بارے میں تھوڑی دسکشن کریں گے انزام کے بارے میں جو جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ان کو وید ریزننگ ہم سال کریں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو ڈیئر سنونس انزام میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ سوال ہے سوال نمبر ون ہے ایف انزام انزام اگر انزام اپنا کام کرنا سٹاپ کر دیں تو کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انزام کے بارے میں آپ ایک چیز تو ذہن نشین کر لیں کہ انزام اور ہارمون میں ایک چیز ہے کہ وہ نہ تو انیشیئیٹ کر دیں کسی بھی پراسس کو نہ ہی وہ سٹاپ کریں گے ایر سنون leash tight ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں میں کمپیریزن میں آئے تو دونوں میں یہ انیشیئیٹ نہیں کرتے تو دونوں میں ایک چیز کامن ہے انزام میں بھی اور ہارمون میں بھی تو پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ اسٹاپ کرنا یہ اسٹاپ کریں گے نئی میں نے کہا jardب بھی نہیں کر سکتے اور یہاں پہ کوئی انیشیئیٹ پراسس ان کا نہیں ہو سکتا انیشیئیٹ بھی بھی نہیں کریں گے اس항 بھی نہیں کریں گے طور یہ اس رنس یہ دو چیزیں آپ یاد کر لیں تو اسٹوم بھی نہیں کر سکتے اور نیٹ وی نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے اگر انضیم کام کرنا اسٹاپ کر دیں تو ایک آہ جب تک آپ کو یہ یہی انضیم کی ان نسایم کرنگا کیا این در مزان جو ہیں وہ عیکس لیٹر ہیں یہ انی ضائم جو ہیں پروٹین ہیںabjskر لیکن accelerator ہیں ٹھیک ہے تو accelerate the rate of reaction جو ہوگا rate of reaction ہوگا اس کو boost up کریں گے یا ان کو enhance کریں گے لیکن stop یا ان کو initiate نہیں کریں گے لیکن اگر انظام کردان چھوڑ جائیں تو reaction جو ہوگا وہ بھی slows down ہو جائے گا بھی slow down ہو جائے گا اور جب یہ slow down ہو جائے گا reaction تو live جو ہے وہ sustain نہیں کر سکتی ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں question number two کی طرف all of the falling are true all of the falling are true far enzyme accept تو یہاں پہ ایک چیز ہے اس کے سوا باقی سارے answers جو ہوں گے وہ انظام کے وہ صحیح ہیں تو answer number one ہے ان کا a الفا میں کیا کہا گیا انہوں نے is global protein اور beta میں انہوں نے کہا کہ increase energy of activation اور charlie میں انہوں نے کہا remaining unchained after reaction اور delta میں انہوں نے کہا ہے speed up the speed up the reaction right تو dear sons یہاں پہ ہم reason کے ساتھ جب بھی ہم study کریں گے تو کیا ہم سب سے پہلا reason کہ global shape ہوتی ہے تو dear sons یہ یاد کر لیں کہ یہ active side ہے enzyme کا active side اور یہ alasteric side یہ ہے جس کم passive side بولتا ہے تو dear sons جو passive side ہوتا ہے یہ سارے کا سارا وہ global shape کو maintain کرنے کے لئے کافی سارے یہاں amino acids ہوتے ہیں جو hydrophobic اور hydrophilic category میں یہاں پہ divided ہے تو یہاں پہ maximum amino acids جو ہوں گے یا many amino acids جو ہوتے ہیں many are maximum amino acids کیا کریں گے dear sons یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ جو کیا کریں گے maintain کریں گے maintain the globular shape تو globular shape کو کیا کون maintain کرے گا وہ amino acids کرتا ہے جو maximum amino acids پہ جاتے وہ اس جگہ پہ جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایکٹیو سائٹ کی تو ایکٹیو سائٹ جو ہے چھوٹے سو چھوٹا انضام جو ہے three active side میں amino acids اس میں پہ جاتے ہیں اور بڑا جو ہوتا ہے active side میں 12 ہوتا ہے تو three to 12 جو ہیں amino acids وہاں پہ پہ جاتے ہیں جو ان کے active side کو کیا کریں گے وہ maintain کریں گے تو mostly globular shape تو globular shape تو اس کی ہے تو اس لئے یہ correct ہوگا option اور دوسرا option اگر ہم بات کرتے ہیں speed up کی تو dear students speed up rate of reaction تو ابھی ہم نے پڑا تھا کہ انضام جو ہے وہ accelerator proteins ہیں تو یہ کیا کریں گے accelerate کریں گے accelerate 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 the rate of reaction تو accelerator جیسے بائک کو accelerator دیتے ہیں تو وہ speed پکڑتی ہے تو ایسے ہی dear students یہ reaction کو speed پکڑواتے ہیں تو مطلب یہ speed up the rate of chemical reaction تو یہ بھی انضام کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں آہ remain unchanged after reaction تو dear students اگر میں بات کروں یہ انضام ہے before reaction ہے یہ انضام ہے during reaction ہے پھر یہ انضام ہے after reaction مطلب یہ کہ جب product بن جاتی ہے تو dear students یہ same structure ان کے بن جاتی ہے تو product بن گئی تو پھر یہ ویکنڈ ہو چکے دوسرے reaction کے لیے یہ before the reaction یہ after the reaction مطلب یہ انچینج ہو گئی ہے یہ چینج تھا یہ alter تھا جسے انڈیو سفیڈ مارڈل میں سوری کوشلین نے کیا کہا تھا کوشلین نے کہا تھا کہ جب بھی یہ اندر داخل ہوتے ہیں سبسٹڈ مالیکل تو temporary جو شیپ ہوتی ہے انضام کی وہ چینج ہو جاتی ہے اور after اور before دونوں جو ہے ان کی جو چینج وہ unchange ہو جاتی ہے یعنی ان کی شیپ جو ہے وہ unchange رہتی ہے یہ after اور یہ before اور یہ after reaction دونوں میں دیکھ لیں کہ انضام جو ہے reaction سے پہلے بھی دیکھو ان کی شیپ اور after reaction بھی دیکھیں ان کی شیپ تو دونوں reaction کے reaction سے پہلے یا reaction کے بعد ان کی جو شکل ہوگی وہ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس cancer یہ بھی correct ہوگا مطلب یہ بھی correct ہوگا اب ہم آتے ہیں بی پہ تو dear students ہم نے پڑھا تھا always exam جو کریں گے وہ جب بھی activity play کرتے ہیں تو it decreases the rate of reaction یہ دیکھیں ذرا یہ اگر یہ اگر ہمارا انضام جو ہے وہ action کر رہا ہے یہ action کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ rate of reaction ٹھیک ہے تو lowering activation of energy lowering activation of energy لگتی ہے کہاں پہ انضام جب بھی کام کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوئے increased energy of activation تو dear stones یہاں lowering activation of energy ہوگی یہاں دوسرا تم دے سکتے ہیں decreased activation of energy تو یہاں decrease ہوگی یا lower ہوگی یہ increase پہ کام نہیں کرتے تو b will be the correct option ٹھیک ہے جی تو answer کیا ہوگا اور ڈی will be the correct option تو b option صحیح ہے ان کا تو چلتے question number three میں وہ ہمارے جنہوں نے recently ہمیں جوائن کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ maximum جو strongs کا فائدہ ہو reasons کے ساتھ ہم strongs ہمارے جو ہیں وہ کافی strongs نے مجھے کہا تھا کہ sir آپ ticker کے ہمیں بھیج دیں یا ان کا answer بتاتے تو dear strongs جب تک آپ کو reason نہیں آتا تب تک آپ رٹا لگائیں گے اور رٹا جو ہے رٹے سے جتنا آپ دور بھاگیں کان سے پہ جتنا آپ کان سے پہ گرپ کریں گے اتنی آپ کی جو ہے ان کے chances جو ہوں گے ام ڈی کیڑ کے وہ زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں question number three کے طرف تو enzymes catalyze all of the following except تو یہاں پہ سارے enzyme جو ہے وہ catalyze کرتے ہیں لیکن ایک کے سوا تو dear strongs یہاں پہ ہمارے پاس option ہے digestion تو آپ کو پتہ dear strongs ہمارے پاس extra cellular enzymes ہوتے ہیں extra cellular enzymes ہوتے ہیں اور intra cellular enzymes ہوتے ہیں جو کیا کریں گے یہ digestion میں کام کرتے ہیں مطلب یہ answer صحیح نہیں ہوگا اور cellular respiration تو dear strongs جب بھی cellular respiration کی بات کریں گے تو dear strongs ہم مائٹو پنڈرا میں جب بھی aerobic respiration کی بات کرتے ہیں تو aerobic respiration میں dear strongs کیا ہوتا ہے aerobic respiration میں chemical reaction ہوتا ہے اور اس میں glycolysis ہوتی ہے crap cycle ہوتا ہے oxidative relation ہوتا ہے link reaction کے ساتھ جو دونوں کو جوڑا جاتا ہے تو dear strongs یہ بھی ہو گیا chemical reaction تو chemical reaction سے ہمیشہ enzymatic reaction ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں physical digestion میں enzyme کا رول نہیں ہوتا لیکن chemical digestion میں enzyme کا رول ہوتا ہے تو chemical جہاں بھی ہوں گے تو enzyme کا رول ہوگا تو آپ کا پتہ cascade reaction this is the cascade reaction of the enzymes تو کوئی چھوٹا رول نہیں ہوتا یہاں پہ بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس cancer یہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ان کے علاوہ dear strongs اگر photo sense کی بات کرتے ہیں تو photo sense میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ photo sense میں بھی cascade reaction of enzyme ہوتا ہے اور photo sense میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ بالکل جو reverse process ہوتا ہے respiration کا تو respiration ہو یا photo sense of both chemical reactions یہاں پہ oxidation اور reduction دو chemical reactions ہوتا ہیں تو oxidation ہو گیا یا reduction کا process ہو گیا دونوں کو ملا کر ری ڈاکس process جو ہیں ہم بتاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں بائیو انرجیٹک میں تو ڈیئر سنرنس ری ڈاکس process جو ہیں دونوں اس میں oxidation مطلب respiration بھی آ چکا ہے reduction مطلب فوٹسنس بھی آتا ہے تو دونوں کو ہم ملا کر جب بھی پڑھیں گے تو ہم enzyme کی لازمی بات کریں گے تو یہاں پہ مطلب یہ تینوں میں enzyme جو ہیں وہ activate ہو رہی ہیں ان process کو activate کرتے ہیں بس باقی ہمارے پاس کیا بچا ہے ہمارے پاس بچا ہے breathing تو ڈیئر سنرنس جب بھی ہم breathing کی بات کریں گے تو یاد کر لیں ہم physical process کی بات کرتے ہیں جب definition پڑھتے ہیں respiration کی کہا it is it is a physical process اور respiration میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں it's a chemical process breathing جو ہے it's a physical process there is no any single enzyme involved in the reaction تو یہاں پہ کوئی reaction کسی ایک enzyme کا بھی reaction نہیں ہوتا تو that's right the correct option will be d to three کا جو ہوگا وہ ڈی correct option ہوگا right اور جو question number four ہے question number four میں چلتے ہیں تو the lower of activation اور دیکھو یہاں پہ lower آگیا activation energy and the days the days the reaction will be تو ڈیئر رسٹورانٹس ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا جب lower activation energy ہوتی ہے تو reaction کیا ہوگا تو reaction common sense کی بات ہے انظام ہمیشہ faster کرتے ہیں کیونکہ ان کا نام یہ accelerator یا اس کو ہم کہتا ہے کہ بھائی بائیو کٹیلس رہتا ہے بائیو کٹیلس کی جب بھی definition ہم ڈیئر سورس پڑھیں گے تو ہم ایک چیز جو ہیں وہاں پہ definition رکھتے ہیں کہ it increases the rate of reaction by lowering activation of energy تو ہمیشہ یہ faster rate جو ہے reaction ہوتا ہے لیکن by lowering activation of energy تو energy جو ہے وہ کم لیتی ہیں اور reaction جو ہے یہ maximum کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو question number five میں چلتے ہیں most of the enzymes are تو ڈیئر سورس یہاں پہ most of the enzymes are یہاں پہ جب بھی ہم cell کی بات کریں گے دیکھیں یہ cell کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں ڈیئر سورس یہاں پہ mito ponder کی بات کروں گا یہاں ڈو پلانگلیڈی پلانگل کی بات کروں گا یہاں میں گالجی اپلیٹس کی بات کروں گا تو ڈیئر سورس یا تو میں lysosomes کی بات کروں گا تو یہاں mostly میں نے کس کی بات کر رہا ہوں میں میں سیل آرگنالیز کی بات کروں گا تو سیل آرگنالیز میں mostly enzyme جو embedded ہوتا ہے فاردیا chemical reaction جب بھی ہم آپ کو پتا ہے مارٹو پنڈر کی بات کریں گے تو ہم سیلوڈا ریسپریشن پڑھتے ہیں رائی تو سیلوڈا ریسپریشن جب بھی ہم lysosomes کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہائیڈرولائٹک digestive enzymes موجود ہوتی ہیں جو ہائیڈرولائز enzymes ہوتی ہیں اور آپ نے پڑھا ہے فسٹیئر میں کہ مور فورٹی جو ہیں وہ ٹائپس کی انزام جو ہیں وہ lysosomes میں اندر پائی جاتی ہیں جو ہائیڈرولائٹک enzymes کے طور پر کام کرتی ہیں ڈیئرسن ایسا انڈوپلائم ریٹیکلوم میں انزام یہ جو بنانے کا کام کرتے کیونکہ پروٹین یہ embedded ہوتا ہے کس کے ساتھ ribosome کے ساتھ embedded ہوتا ہے اور ڈیئرسن ایسا ہی maximum جو amount ہوگا وہ کس میں ہوگا انزام کا وہ embedded ہوتی ہیں کس کے ساتھ embedded ہوتی ہیں وہ سیل آرگنالیز کے ساتھ embedded ہوتی ہیں تو that's why the correct option will be attached with the آرگنالیز ساٹو ساٹو پلازم میں بھی ہوتی ہیں اور یہ float بھی کرتی ہیں لیکن انہوں نے کہا maximum یا most ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساٹو پلازم کا option غلط ہے ساٹو پلازم کا option صحیح ہے لیکن انہوں نے کہا most of the enzymes are تو کس کے ساتھ کہاں ہوتے ہیں تو لوکیشن جو ہے لوکیشن will be the attachment with the آرگنالیز آفتہ سیل رائٹ تو ہم چلتے ہیں کوشن نمبر کوشن نمبر جو ہے وہ سکس تو ڈیئر سرونز یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ enzymes related to fatty acids oxidation are present تو ڈیئر سرونز ان میں جو رائٹ آپشن جو ہوتا ہے وہ ہے مائٹو کنڈریا تو مائٹو کنڈریا میں یہ چیزیں جو پائی جاتی ہے مائٹو کنڈریا میں اور مائٹو کنڈریا میں آپ کو بتایا کہ دو میمبرینز پائی جاتی ہیں ایک رسٹی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسری مائٹو کنڈریا میں پائی جاتی ہے تو ان کے درمیان میں جو ہے مائٹو کنڈریا جو میں اندر اکسیڈیشن کس کی ہوتی ہے فیٹ کی اکسیڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو نیوکللیس میں نہیں ہوتی نیوکللیس تو آپ کو بتا ہے رائی بوسوم کی فیکٹری ہے تو وہ رائی بوسوم کو بناتا ہے ٹھیک ہے تو مائٹو کنڈریا will be the correct option ٹھیک ہے جی تو ان کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں آہ کس نمبر سیون کی تو آل انجامس آر تو ڈیر سورنس آل انجامس آر تو یاد کر لیں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں پروٹین کو ڈیوائیڈ جب کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پروٹین is ڈیوائیڈ اکارڈنگ ٹو دنیچر کی بات کروں گا آہ اور ان کی نیچر کی بات کروں تو ہم کس میں آہ کس کی بات کریں گے ایک تو ہم فائبرس پروٹین کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا گلو بلر پروٹین کی بات کرتے ہیں تو یاد کریں جب ہم نے یہ ambiance پڑی تھی تو ونسا کے نام یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ فائبرس پروٹین جو ہے پروٹین زم突ی یہ جس ٹیکچرل رول نہ بعدی ہیں اس ٹیکچرل رول نہ بعدی ہیں اور اس ٹکچرل رول کس کا نہ بعدی ہے جب بھی کوئی ہم سیکنڈری پروٹین کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈری پروٹین جو ہے وہ فائبلس نیچر کا ہوتا ہے ہے اور وہ بناتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ انزائم ایک آنٹ نہیں کرتے کیونکہ انزائم کے پاس جو ہوتا ہے وہ فنکشنل رول ہوتا ہے انزائم کے پاس کیا ہوتا ہے فنکشنل رول ہوتا ہے اور فنکشنل رول جو ہے وہ پلے کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے گلو بلر تو آنسر بھی گلو بلر اور یاد کر لیں اگر گلو بلر شیپ ہے تو ٹھیک ہے یہ ابھی ایک کریکٹر اپشن یہ گلو گلو بلر پروٹین ہے اب گلو بلر پروٹین جو ہے اس کو ہم ترشری پروٹین بھی کہتے ہیں ٹرشری پروٹین بھی کہتے ہیں اور یہ بھی اس کا آنسر ہو سکتا ہے کہ ترشری پروٹین ہے گلو بلر پروٹین ہے ترشری پروٹین ہے ٹھیک ہے جی اور اس کم ترشری پروٹین کی پھر ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں کہ وہ بینڈنگ کرتی ہے اور خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ کیا کریں گی بینڈ کریں گی فولڈ کریں گی تو فولڈنگ فولڈنگ اینڈ دوسرا ہم کیا ٹام اس کے لیے یوز کرتے ہیں فولڈنگ اینڈ بینڈنگ ٹھیک ہے جی تو فولڈنگ اینڈ بینڈنگ جو ہوگی ڈیئر ایسران جو فولڈنگ اور بینڈنگ جو ہوگا وہ پروٹین کے حوالے سے فولڈنگ اور بینڈنگ جو ہوگا پراسس تو اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ انزائم کی بات بات کرتے ہیں یہاں پہ تو انزائم کے لیے یہ آلٹرنیٹ ہیں کہ یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں کسی نمبر ایٹ کی طرف تو کسی نمبر ایٹ میں کیا ہے کسی نمبر ایٹ میں تو کسی نمبر ایٹ کی اگر ہم بات کر لیتے مجھ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ در ری ایکشن آن وچ انزائم واک آر تو ڈیئر سنز یہاں پہ جس کے ساتھ انزائم کام کرتا ہے تو کامن سینس کی بات ہے تو ری ایکشن آن انزائم واک واک آر تو ہم سبسٹریٹ کو ہی امانتے ہیں یہاں تو سبسٹریٹ کی بات کریں گے دیکھیں ذرا یہ انزائم ہے اور انزائم یہ یہاں پہ فکس ہوتا ہے یہ سبسٹرینڈ مالیکل میں تو ہم کسکتے ہیں یہاں کسکتے ہیں جو ری ایکشن کرواتا ہے اور اس کو سبسٹرینڈ آلٹرنیٹوی اس کو مالیکل کہتے ہیں لیکن اگر ہم پراوڈیکٹ کی بات کریں گے تو وہ تو آفٹر رییکشن جو چیز بن کر باہر نکلتی ہے تو اس کو پرادک کہتے ہیں